یہ بھی آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا بھی خواجہ اعزاد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک بڑا اقدام اٹھائے امکیم پاکستان نے بائیس تاریخ کی جو پاکستان مخالف تکاری تھی اس کو ریجیکٹ کیا مسترد کیا الطاق حسین کو پارٹی سے باہر کر دیا یہ تمام اقدامات اٹھائے اور اس کے باوجود آج کسی قسم کی پریزنٹیشن نہیں تھی دوسری جماعتوں کی یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم الطاق حسین کیا سوچتے ہیں یا کس پہ وہ افسردہ ہوتے ہیں کس پہ غمزدہ ہوتے ہیں یا فاروق ستار صاحب کیا ان کو میسیج دینا چاہتے ہیں یا ان کو تخلیف پہنچانا چاہتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے میری رائے یہ ہے اور میں الیکشن سے پہلے کہتا رہا ہوں اور میں اس پہ آج بھی قائم ہوں کہ پاکستان میں امکیم لندن اور امکیم پاکستان ایک ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے یہ جو کچھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ ایک ڈراما کے سوا کچھ نہیں ہے اور وہ ڈراما اس لی کیا جاتا ہے کہ الطاق حسین نے جو کچھ پاکستان کے متعلق پچھلے سال کہا ہے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے یہ ڈراما رچاتے ہیں کہ الطاق حسین ہمارے خلاف ہیں اور ہم الطاق حسین کے خلاف ہیں کراچی میں یہ سب ایک ہیں میرے ہلکے میں سب نے مل کے کام کیا ہے سب نے ووٹ ڈالے ہیں اور یہاں تک بھی ہوا ہے کہ جب یہ پولنگ سٹیشنوں سے کچھ سے یہ جیتے ہیں تو الطاق حسین کے دارے بھی لگے ہیں لوگوں نے جشن بھی منایا ہے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے اب یہ ان کا مسئلہ ہے ہمارا ایشون ہے یہ پارٹی کا اپنا ایک اختیار تھا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپیسی میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں جانا اور نہیں گئے اب اس کا اثر الطاق حسین پہ کیا پڑھتا ہے مکم پاکستان پہ کیا پڑھتا ہے یہ ہمارے ایشون ہے بہت بہت شکریہ سعید گھنی صاحب آپ نے کہا یہ ڈراما ہے مکم پاکستان مکم لندن